رویت شٹی کی مووی گولمال اگین میں تھا گوشٹ ہے یہاں پر ڈبل روٹی کو کہتے ہیں ٹوشٹ ہے ہم جب آئے یوٹیوب پر اس سے پہلے ہی گیمز ایک دوسری کو کٹ چکے تھے روشٹ ہے سیم کٹیگری کے گیمز ایک دوسری کو روشٹ کرتے رہتے ہیں کیوں کس لیے کیسے ایسے نہیں ہو سکتا پر وہ کنکانوں میں بچایا تب کہیں جا کے مجھے دھوڑا سمجھ کیونکہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک کسی اپن ورڈ گیم کا نام بتائے تو آپ جی ٹی کے کسی گیم یا مافیا جیسے کسی گیم کا نام لیں گے جسے سے نکل کر آتا ہے کمپیٹیشن اور یہ کمپیٹیشن شرف فینس کے بیچ ہی نہیں ہوتا بلکہ گیممنگ کمپنیز کے بیچ بھی ہوتا ہے جو کہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گیم سب سے بیشٹ نکل کر آئے سب سے زیادہ شیل ہو اس لیے اپنے رائیول کو نیچہ دکھانے کے لیے وہ اپنے گیم میں یہ اصلی جنگی میں کچھ ایسا کر دیتے ہیں جسے سے دوسری رائیول کمپنی کو نیچہ دکھیں اور پھر رائیول گیمز کہاں پیچھے رہنے والے ہیں وہ بھی واپس اپنا بدلہ لیتے ہیں اور جیسے کہ ہم بات کریں ریل لائف روشٹ کی تو سینڈس رو کو جی ٹیو کا کلون بانا جاتا تھا سب کا یہ کہنا تھا کہ سینڈس رو نے سب کچھ جو کوپی کیا ہے وہ جی ٹی اے سے کیا ہے ناکہ یہ سب اس کا ہے لیکن جب جی ٹی اونلائن میں روشٹار نے فلائنگ بائک اور لیجر والی گن ڈالی اور بہت سارے ایسے ماسک ڈالے جو کہ سینڈس رو میں پہلے سے ہی تھے یعنی کہ روشٹار نے سیدھا سینڈس رو سے کوپی کیا تھا اور ایک فینس ان سب سے ناراض ہو کر ٹویٹر پر ٹویٹ کرتا ہے اس کے نیچے سینڈس رو اپنے افیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرتا ہے تو سینڈس رو نے تو سیدھا سیدھا روک سٹار کے موپر کے دیا کی کون اب کس کی کوپی کر رہا ہے اور ایسا ہی ان کے گیمز میں بھی آتا آرہا ہے تو آج کسی ویڈیو میں ہم ان سب چیزوں کو ہی دیکھنے والے ہیں کی کون چی گیم نے کس کو کب کھا اور کس سے روشٹ کر دیا تو ویڈیو کو انڈے تک دیکھنا تو ویڈاوٹ ویسٹنگ اینی مور ٹائم لیٹ گیٹ سٹارٹیڈ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں سب سے پوپلر روشٹ کی جو کی جی ٹی وائی سٹی میں ہمیں دیکھنے کے لیے ملتا ہے تو جی ٹی وائی سٹی میں ایک مسن ہے جس کا نام ہے اوٹو سائڈ اس مسن میں ٹومی گن لے کر تین سے چار بندوں کو مارتا ہے ابھی یہ سب لوگ جن کو ٹومی مارتا ہے یہ جی ٹی گیمز کے رائیول گیم کے مین کریکٹر ہوتے ہیں اور اسی میں سب سے پہلے ٹومی جس بندے کو مارتا ہے وہ ہوتا ہے ڈرائیور سریز کا کریکٹر ڈک ٹرنر ہوتا ہے اور روگ سٹار یہاں پر نہیں رکا اس نے اپنے ہر گیم میں کسی نہ کسی گیم کا مجاگ اڑایا ہی ہے جی ٹی سن انڈری آج میں اگر ہم اس جگہ پر آتے ہیں اور یہاں پر ہمیں ایک بورڈ دیکھنے کے لیے ملتا ہے جس پر لکھا ہوا ہے ٹریو کرائم سٹریٹ کلینر اب اگر آپ نہیں جانتے تو میں بتا دیتا ہوں ٹریو کرائم بھی ایک جی ٹی کی طرح ہی اپن ورڈ گیم ہے جس کا روگ سٹار مجاگ اڑاتے ہوئے اسے کچرے والا بتاتا ہے اب آپ کو جی ٹی سن انڈری آج کا میک ڈوگ رائمز میسن تو یادی ہوگا جس میں آپ اس منشن میں جا کر وہاں سے رائم کی بک کو چوراتے ہو اور تبیہ یہاں پر آپ کو ایک بندہ دیکھتا ہے جو کی گیم کھیل رہا ہوتا ہے اور وہ ایک ڈائیلوگ بولتا ہے اس ڈائیلوگ میں بھی درائیور سریج کے کریکٹر کا مجاگ اڑایا گیا ہے کیونکہ ان کے گیم اس سمیں بہت زیادہ بھگی ہوتے تھے اور اس کے علاوہ آپ کو جی ٹی سن انڈری آج میں اگر آپ اس لوکیسن پر آتے ہو تو کچھ چھوٹے چھوٹے آپ کو فتر دیکھنے کے لئے ملتے ہیں جس پر لکھا ہوا ہے رائی پی اپوزیشن نانٹی نانٹی شہن سے لے کر ٹو تھاوجنڈ فور اور اس پر بنے ہوئے اگر ہم ایمیج کو دیکھتے ہیں تو وہ جی ٹی کی اپوزیشن گیمز کی دیکھنے جیسی لگتی ہے تو ایک بار پھر یہاں سے جی ٹی سن انڈری آج میں روک شٹار نے سبھی گیمز کو ایک ساتھ روشٹ کر دیا تو ان سب سے جی ٹی سری بھی خان پیچھے رہنے والا تھا جی ٹی سری میں بھی ہمیں ایک میسن دیکھنے کے لئے ملتا ہے جس کا نام ہے تو فیشٹ ٹینر اب اس میسن میں ہی ہمیں ٹینر نام دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے جو کی اس میسن میں پورے میں مجاگ اڑایا گیا ہے اگر آپ ان کی کونورسیشن سنتے تو آپ کو سب پتا لگ جائے گیا اور ان سب کے علاوہ ہمیں جی ٹی فور میں بھی ڈرائیور گیمز کا روشٹ دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے اور جی ٹی فائم میں تو ہمیں بہت سارے گیمز کے چھوٹے چھوٹے روشٹ دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں لیکن ہم ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے بات کر لیتے ہیں کہ روشٹ آر کے رائیور گیمز نے اس کا جواب کیسے دیا تو سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں اسی سیریز کی جس کو سب سے زیادہ روشٹ کیا ہے روشٹ آنے تو ڈرائیور سیریز نے سب سے پہلے تو جی ٹی وائی شیٹی میں ہوئے روشٹ کا بدلہ لیتے ہوئے اپنے گیم میں ٹومیورسٹی جیسے دکھنے والے دس بندوں کو ڈال دیا جن کا نام رکھا گیا ٹیمی ورمشلی اگر ہم ان کے پاس جاتے تو وہ ہم پر حملہ کرنے لگ جاتے اور ہمیں ان کو مارنے ہی پڑتا تھا اور اگر ہم ایسے دس بندوں کو بھار دیتے تو ہمیں کچھ نہ کچھ اچیومنٹ بھی ملتی تو جہاں روشٹ آن نے ڈرائیور سیریز کے ایک کریکٹر کو مروائے تھا وہاں پر ڈرائیور سیریز نے جی ٹی ورشٹی ایک کریکٹر ٹومی کو دس بار مروائے دیا جو کی بہت زیادہ شیویج نکلا اور ان کے بیچ کی یہ لڑائی رکی نہیں آگے بھی چلتی آئی جن کو کسی اوری ویڈیو میں ہمیں بتاؤں گا تو آگے چلتے ہوئے ویڈیو میں بات کر لیتے دوسری سیریز کی جو کی ہے ٹریو کرائم جس کی جی ٹی سن انڈری آج میں روشٹ کیا گیا تھا اب جی ٹی سن انڈری آج میں اس کو ایک پوشٹر ڈال کے روشٹ کیا گیا تو سیمپل ٹریو کرائم نے بھی اپنے گیم میں ایک پوشٹر ڈال کر اس کا واپس بدلہ لے لیا اس گیم میں ہمیں ایک بل بورڈ دیکھنے کے لیے ملتا ہے جس پر لکھاوا ہے جیک اسٹارز اور اس کے ساتھ میں آپ وہ فوٹو بھی دیکھ سکتی ہو کی وہ کونسا برینڈ ہے تو ٹریو کرائم میں روکسٹار کو جوگ اسٹریپ بتا کر اور سائیڈ میں دوسرا برینڈ کی ایمیج لگا اگر اسے روشٹ کر دیا اور اپنا حساب برابر کر لیا روکسٹار کے ساتھ تو ہم ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے بات کر لیتے ہیں نیکسٹ سریج کی جس کو روکسٹار نے ڈرائیور سریج کے بعد میں سب سے زیادہ روشٹ کیا ہے اور اس سریج کو پوری طرح سے جی ٹی گیمز کی کوپی مانا جاتا ہے اور اس کا نام ہے سینڈس رو لیکن وہ بات لگ گئے کہ روکسٹار نے آگے چل کر سینڈس رو کی کوپی کر لی اور جب سینڈس رو 1 اور سینڈس رو 2 ریلیز ہوا تو انہیں سب بوجہ دے ہیڈ کرتے تھے انہیں پوری طرح جی ٹی کی کوپی بانتے تھے اور انہیں گالیاں دیتے تھے کہ تم نے تو سارے فیچرز جی ٹی سے چوری کی ہیں جی ٹی والے کوپی کر رکھی ہیں لیکن پھر آیا سینڈس رو 3 اور سینڈس رو 4 جس نے پوری ان کی سٹری چینج کر دی اس میں بہت سارے نیو فیچرز ایڈ کیے گئے تھے جو کی جی ٹی میں تھے بھی نہیں اور ہمیں سینڈس رو میں اڑینے والی بائک ڈرون بائک اور لیجر گن دیکھنے کے لیے ملتی تھی جنہیں آگے چل کر روکسٹار نے اپنے گیم میں کوپی کر لیا اور انہیں ایک دوسرا نام دے کر اپنی بتا دیا کھر اگر ہم بات کریں کہ سینڈس رو کے روشٹ کی کی اس نے واپس کے ساتھ بدلہ لیے جی ٹی گیمز کا تو جب سینڈس رو 2 کا ٹریلر ریلیز ہوا تھا اس میں سینڈس رو نے اپنا بدلہ لے لیا اگر آپ اس کے ٹریلر کو دیکھتے ہو تو آپ کو جی ٹی فور یہ بہت سارے فرنس دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں جس میں سیدھا سیدھا مجاگ اڑھائے گیا جی ٹی فور کا سیدھا اور اسی بیچ جب جی ٹی فور ریلیز ہوا تھا تو سینڈس رو نے اپنی ایک نیو ڈی ایل سی نکالی تھی جس کا نام تھا گیٹ وی اور یہ اس دن کے لیے فری دے رہے تھے اب آپ کو کچھ سمجھ میں آیا اگر ہم اس کو دھیان سے دیکھیں تو یہ ہوتا ہے جی ٹی اے وی اب اگر آپ کو نہیں بتا تو میں بتا دیتا ہوں کہ جی ٹی فور سروات میں جب ریلیز ہوا تھا تو وہ پی سی کے لیے ریلیز نہیں ہوا تھا وہ پی سی پر اویلیبل ہی نہیں تھا اسی کا مجاگ اڑھاتے ہوئے سینڈس رو نے اپنی گیٹ وی ڈی ایل سی نکالی اور اس ٹیم پر ایک دن کے لیے اسے فری میں بھی دیا اور یہاں پر ہمیں سیدھا سیدھا پتا چلتا ہے کہ سینڈس رو جی ٹی کا مجاگ ہی اڑھا رہا تھا اب اس سے زیادہ شویج ہے تو اور کیا ہو سکتا ہے اب اگر ہم بات کریں نیکسٹ گیم کی جو کہ جی ٹی کے مجاگ اڑھا رہا ہے تو وہ ہے سائی بر پنک تو اب اگر آپ نے جی ٹی سین انڈی آج کبھی کھیلا ہوگا تو اس میں سب سے زیادہ ایک فیمس ڈائلوگ تھا جسے ہم میسن کمپلیٹ نہیں کر پاتے تو بگ سموگ ہمیں بولتا تھا اور یہ ڈائلوگ گیمنگ اسٹری میں سب سے زیادہ فیمس ہوا تھا اب اسی کا مجاگ اڑاتے ہوئے سائی بر پنک میں اس کا ایک ریفرنس ڈالا گیا ہے اگر ہم سائی بر پنک میں اس جگہ پر آتے ہیں تو ہمیں ٹرین کی پٹریوں پر دو آدمی گرے ہوئے ملتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک بائک بھی گری ہوئی ہے اب بس اس میں سی جے کی نام کی جگہ جیشی دکھایا گیا ہے اور بگ سموگ کی جگہ لیٹل سموگ ڈالا گیا ہے اگر ہم ان کے پاس جا کر ان کے باتیں سنتے ہیں یا ان کی باتیں دیکھتے ہیں تو ہمیں وہی پورا ڈالاگ دیکھنے کے لیے ملتا ہے وہی کونورسیشن دیکھنے کے لیے ملتی ہے جو کہ ہمیں جیٹے سن انڈی آج کے اس مسین میں دیکھنے کے لیے ملتی تھی اور لاشٹ میں وہ ڈالا گیا ہے اب سائی بر پنک نے تو جیٹے کی سب سے فیمس ڈالاگ کا ہی مجاگ اڑا دیا اور اس کے علاوہ روزٹار نے جیٹے سن انڈی آج میں پوشٹل گیم کا بھی مجاگ اڑایا ہے اب جیٹے سن انڈی آج میں ایک مسین ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے بلیک پروڈجیکٹ اس کے اندر آپ ایریا 69 کے اندر جاتے ہو اور وہاں پر آپ آسانی سے سن سکتے ہو اور اس میں روزٹار نے فوشٹل گیم کا ریفرنس دیتے ہوئے اس کا مجاگ اڑایا ہے کیونکہ رننگ ویڈ سیجر کمپنی فوشٹل کے گیم کو بناتی ہے اور اس کے علاوہ روزٹار نے تو اپنے خود کے گیم جیٹے سن انڈی آج کو بھی نہیں چھوڑا یہاں تک اس کو بھی روزٹ کر دیا جیٹے فائیب میں جیٹے فائیب میں ایک مسین ہے جس کا نام ہوتا ہے اس کے اندر آپ اگر مسین کمپلیٹ کر دیتے ہو تو مسین کمپلیٹ کی جو پوپ وینڈو نکلتی ہے اس کے اندر لکھا ہوا آتا ہے بیٹر دین سی جو کی سیدھا سیدھا ریفرنس ہے چیٹے سن انڈی آج یہاں موسین روانگ سائڈ آف ڈا ٹریک کی طرف ویڈیو کھا تمل بھاگو یہاں سے بڑھ جانے سے پہلے دو تین باتیں سن کے جاؤ ایک تو لائک اور شیٹ ٹھوک نیجی مہا کال کا تمہاں کے لائک اور شیٹ ٹھوک نیجی پانی موسیقی 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 موسیقی